سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی اتحاد کی کوششوں میں تیزی آئی ہے جی ڈی اے کے بعد جمعیت علماء اسلام کا وفد بھی کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پہنچ گیا ملاقات کے بعد ڈاکٹر فاروخ ستار نے کہا کہ اب دہی سندھ کے عوام کی یہ غلط فہمی دور کر دیں گے کہ ان کے پاس متبادل قیادت نہیں نیا سیاسی اتحاد سندھ کے عوام کی خدمت کے لیے تیار ہے رپورٹ کریں ہیں کرن خان جمعیت علماء اسلام کا وفد مولانا راشد محمود سومرو کی سربراہی میں بہدرباد میں ایم کیم پاکستان کے آرزی مرکز پہنچا اور اراکی نے رابطہ کمیٹی سے ملاقات کی سینئر ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروخ ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جی ایو آئے جی ڈی اے اور ایم کیم پاکستان نے تیہ کر لیا ہے کہ سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی کے غازبانہ قبضے سے نجات دلائیں گے ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے صدر مملکت نے خط لکھ کر بلا وجہ ایشو بنایا ہے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر وسیع النظری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سیاسی وڈیروں جاگرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے جے یو آئی کے رہنما مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ ملاقات میں اتفاق ہوا ہے کہ ایم کی ایم جی ڈی اے اور جے یو آئی کسی ایک قوم کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے بلکہ کراچی سے کشمور تک سب کے لیے مشتر کا جدوجہد کریں گے اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہو گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو وہ سندھ میں کسی ایک علاقے ایک قوم ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تمام علاقے ہم سب کے لیے مشتر کا ہیں اور سب کے حقوق کے لیے مشتر کا جدوجہد کریں گے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہونے والی تقرری اور تبادلوں پر جے یو آئی جی ڈی اے اور ایمکیم پاکستان کو تحفظات ہیں اور تینوں جماعتوں نے اسے مسترد کیا ہے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ میں افسران کی تقرری اور تبادلوں پر ان کے تحفظات دور کیے جائیں کیمرمن سرور رزا کے ساتھ کرن خان جیونیوز کراچی